بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس عمر میں ہم دوسروں کے لئے خاص طور پر اپنے بچوں کے لئے ایک نعمت بننے کی کوشش کرتے ہیں ساٹھ سال اور موت کے درمیان اب وقت آگیا ہے کہ آپ نے جو پیسہ بچایا ہے اسے استعمال کریں اور اس سے لطف اٹھائیں اسے صرف ان لوگوں کے لئے نہ رکھیں جنہیں اسے حاصل کرنے کے لئے آپ کی قربانیوں کا اندازہ نہ ہو یاد رکھیں آپ کے محنے سے کمائے ہوئے سرمایے کے لئے بڑے خیالات رکھنے والے بیٹے یا بہو سے زیادہ خطرناک کچھ بھی نہیں ہیں ایک ضروری وارننگ یہ سرمایہ کاری کے لئے بھی برا وقت ہے چاہے یہ حیرت انگیز یا بے فکوف معلوم ہو وہ صرف مسائل اور پریشانیاں لاتے ہیں یہ آپ کے لئے کچھ سکون اور سکون سے لطف اندوز ہونے کا وقت ہے اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کی مالی صورتحال کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دیں آپ نے کئی سالوں سے ان کی دیکھ بال کی ہے اور آپ نے انہیں سکھایا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے انہیں تعلیم دی ہے فراغ فراہم کی ہے پناہ گاہ دی ہے اور مدد فراہم کی ہے اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا پیسہ کمائیں بڑی جسمانی کوشش کے بغیر صحت مند زندگی گزارے اتدار پسند ورزش کریں جیسے کہ ہر روز چلنا اچھی طرح سے کھانا اور اپنی نیند اچھی لینا بیمار ہونا آسان ہے اور صحت مند ہونا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اس لئے آپ کو اپنے آپ کو اچھی حالت میں رکھنے اور طبی اور جسمانی ضروریات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیں جب آپ ٹھیک محسوس کر رہے ہوں تب بھی ٹیسٹ کروائیں باخبر رہیں ہمیشہ اپنے بہترین کے لیے مصروف رہیں خوبصورت ترین اشیاں خریدیں اپنے مقصد اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے پیسہ کسے لطفندوز ہونا شروع کریں ایک دن آپ میں اور ایک دوسرے میں کمی ایک دوسرے کی محسوس کریں گے اور پھر پیسہ کوئی سکون نہیں دے گا مل کر سکون کریں اس سے لطفندوز ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دباؤ نہ ڈالیں آپ اپنی زندگی میں پہلے ہی بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں آپ کے پاس اچھی یادیں اور بری یادیں ہیں لیکن اہم چیز حال ہے ماضی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور مستقبل سے خوف زادہ نہ ہوں اس وقت اچھا محسوس کریں چھوٹے چھوٹے مسائل جلد ہی بھول جائیں گے عمر سے کتا نظر محبت کو ہمیشہ زندہ رکھیں اپنے ساتھی سے محبت کریں زندگی سے محبت کریں اپنے خاندان سے محبت کریں اور یاد رکھیں آدمی اس وقت تک بڑا نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں ذہانت اور پیار ہو اندر اور بہت دونوں جگہ فخر کریں اپنے ہیر سیلون یا ہجام کے پاس جانا بند نہ کریں اپنے تیل بنائیں ماہر ڈرماٹولوجسٹ اور دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنے پرفیوم اور کریم کو اچھی طرح سے زخیرہ کریں جب آپ کو باہر سے اچھی طرح سے برقرار رکھا جاتا ہے تو یہ اندر داخل ہوتا ہے جس سے آپ کو فخر اور مضبوطی محسوس ہوتی ہے اپنی عمر کے مطابق فیشن کے رجحانات کو نظرانداز نہ کریں بلکہ اپنے انداز کا احساس بردار رکھیں آپ نے اس بات کا اپنے اندر احساس پیدا کر لیا ہے کہ آپ پر کیا اچھا لگتا ہے اسے برقرار رکھیں اور اس پر فخر کریں یہ اس کا حصہ ہے کہ آپ کون ہیں ہمیشہ اپ ڈیٹ رہیں اخبارات پڑھیں خبریں دیکھیں آن لائن جائیں اور پڑھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ایک فعال ای میل اکاؤنٹ ہے اور ان میں سے کچھ سوشل نیٹ ورکس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں آپ حیران ہوں گے کہ آپ ان سے پرانے دوستوں سے ملیں گے نوجوان نصر اور ان کی رائے کا احترام کریں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس آپ جیسے خیالات نہ ہوں لیکن وہ مستقبل ہیں اور دنیا کو اچھی سمت میں لے جائیں گے مشوراتیں تنقید نہ کریں اور انہیں یاد دلانے کی کوشش کریں کہ کل کی حکمت آج بھی لاغو ہو سکتی ہے کبھی بھی یہ جملہ نہ دہرائیں میرے وقت میں یا آپ کے وقت میں اب آپ کا وقت ہے جب تاکہ آپ زندہ ہیں آپ اس وقت کا حصہ ہیں کچھ لوگ اپنے سنہری ساتھوں کو گلے لگاتے ہیں جبکہ دوسرے طلب اور سرکش ہو جاتے ہیں موخر و ذکر پر اپنے دن ضائع کرنے کے لئے زندگی بہت مختصر ہے اپنا وقت مصبت خوشوار لوگوں ساتھ گزاریں یہ آپ پر اثر ڈالے گا اور آپ کے دن اتنے ہی بہتر نظر آئیں گے طلق لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنے سے آپ بڑے اور آس پاس رہنا مشکل ہو جائے گا اپنے بچوں یا پوتے پوتیوں کے ساتھ رہنے کے لالج میں نہ آئیں ضرور خاندان سے گھرا ہوا ہونا بہت اچھا لگتا ہے لیکن ہم سب کو اپنی رازداری کی ضرورت ہے انہیں ان کی اور آپ کو آپ کی ضرورت ہے پھر بھی ایسا صرف اس صورت میں کریں جب آپ کو محسوس ہو کہ واقعی آپ کو مدد کی ضرورت ہے یا آپ خود سے جینا نہیں چاہتے اپنے شوق کو نہ چھوڑیں اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو نئے بنائیں آپ سفر کر سکتے ہیں پیدل چل سکتے ہیں کھانا بنا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں رکس کر سکتے ہیں آپ بلی یا پتے کو گودھ لیں سکتے ہیں بابچی خانے کا باگ بڑھا سکتے ہیں تاج کھیل سکتے ہیں چیکرس کھیل سکتے ہیں شترنج ڈومینوس گولف کھیل سکتے ہیں جانے کی کوشش کریں گھر سے باہر نکلیں ان لوگوں سے ملیں جنہیں آپ نے کچھ عرصہ سے نہیں دیکھا کچھ نیا تجربہ کریں اہم بات یہ ہے کہ وقتن فوقتن گھر سے نکلنا ہے اجیب گھروں میں جائیں کسی پارک میں چہر قدمی کریں وہاں سے نکلیں شاشتہ لہچے میں بات کریں اور کوشش کریں کہ جب تک آپ کو واقعی ضرورت نہ ہو تب تک بہت زیادہ شکایت یا تنقید نہ کریں حالات کو ویسے ہی قبول کرنے کی کوشش کریں جیسے وہ ہیں درد اور تکلیف بڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کوشش کریں کہ ان پر توجہوں نہ دیں بلکہ انہیں اپنی زندگی کے ایک حصے کے طور پر قبول کریں اگر آپ کو کسی نے ناراض کیا ہے تو انہیں معاف کر دیں اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا ہے تو معافی مانگیں ناراضگی کو اپنے ساتھ مت کسیٹیں یہ صرف آپ کو اداس اور طلق کرنے کا کام کرتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون صحیح تھا کسی نے ایک بات کہا تھا نفرت رکھنا زہر کھانے اور دوسرے شخص کے مرنے کی توقع کرنے کی نفرادی ہے وہ زہر نہ کھائیں معاف کریں بھول جائیں اور حرکت کریں اپنی زندگی کے ساتھ ہنسیں اپنی پریشانیوں پر ہنسیں یاد رکھیں آپ خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں آپ ایک لمبی عمر زندگی گزارنے میں کامیاب رہیں بہت سے لوگ کبھی بھی کس عمر تک نہیں پہنچ پاتے کبھی بھی پوری زندگی کا تجربہ نہیں کرتے میرے قابلے قدر دوست اپنی زندگی کے اس موڑ پر پورا من زندگی سے صرف فندوز ہوں فکر مت کریں اور خوش رہیں تو یہ تھا ساٹھ سال اور اسے زیادہ کے اپرات کے لئے کچھ ہدایات امید ہے آپ کو آج کی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی کمیٹس میں اپنے رائے کا اظہار دور کی جئے گا اسلام پاک پسند یوٹیوب چینل سے میاں شفیق کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ